موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین ومنتبعوهم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد ناظرین کرام میں آپ کا مزبان حافظ شاہ فہد سنابلی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیرہ پروگرام لے کر جس کا نام ہے گفتگو ناظرین جیسا کہ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ ہم گفتگو کے اس پروگرام میں اپنے مہمان علماء کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اہم اور حساس موضوعات پر اس سے پہلے جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی وہ منصب امامت کے حوالے سے ہو رہی تھی اور کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں اور بات یہاں پر آئی کہ مساجد یہ دعوتوں اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ اور سینٹر ہوا کرتے ہیں مسلمانوں کے لئے مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں اسے کیسے فعال اور متحرک بنایا جائے یہ اللہ کے نبی کے دور میں جو شعبہ جات تھے اس کا جو استعمال ہوا کرتا تھا آج اس کو کیسے متحرک بنایا جا سکتا ہے اس کے فوائد کو کیسے نفع بخش بنایا جا سکتا ہے اس پر گفتگو ہوئی انشاءاللہ اسی سلسلے کو ہم اور آگے بڑھائیں گے کچھ اور مزید باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں شیخ میں سب سے پہلے آپ کا استقبال کرتا ہوں جزاک اللہ خیرہ شیخ اس سے پہلے جو ہماری گفتگو چل لئی تھی اس موڑ پر تھی کہ مساجد کو کیسے متحرک اور فعال بنایا جائے الحمدللہ کئی باتیں آپ نے رکھی کیا کیا شعبہ جات اس میں قائم کی جا سکتے ہیں ہم چاہیں گے چونکہ منصب امامت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور امام کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ایک بہت بڑا اور اچھا موقع ہوتا ہے کہ اسے فعال بنائے اپنا کردار پیش کرے تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کے سامنے یہ بات آئے کہ ایک امام کی کیا کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں یا دعوت و اصلاح میں کیا کردار ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے گزشتہ اپیسوڈ میں ہم نے جہاں پر بات روکی تھی اگر ہم وہی سے بات شروع کریں تو امام کی ذمہ داریوں کو سمجھنا آسان بھی ہو سکتا ہے میں نے جیسے گزشتہ اپیسوڈ میں بات کی کہ مسجد کا کردار اگر ہم بات کریں گے تو کافی وسیع موضوع ہے وہ اس میں بہت سارے پہلواتیں لیکن تعلیم اور تربیت کا جو ناہیہ خاص طور پر عوام الناس کی رہنمائی کا جو باب ہے اس کو اگر ہم سامنے رکھ کر بات کریں تو ہم نے بتایا تھا کہ کیا کیا راستے ہو سکتے ہیں جن راستوں سے عوام الناس کی تعلیم کا اور ان کی دینی رہنمائی کا فریضہ انجام پاس سکتا ہے تو اسی کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک امام کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے تو ایک لفظ میں اگر کہنا چاہیں تو امام پورے سماج کی دینی رہنمائی کا ذمہ دار ہوتا ہے یا پھر یوں بھی آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں دینی رہنمائی کے لفظ سے آگے بڑھ کر تھوڑا سا اور وضاحت کر لیں تو یوں سمجھئے کہ سماج جس خیر کا بھی محتاج ہو اس خیر کی طرف راستہ دکھلانا بتلانا اور سماج میں جو بھی شر پیدا ہوتا ہو اس شر سے روکنا اس شر سے لوگوں کو آگاہ کرنا اس کے خطرات سے لوگوں کو واقف کروانا یہ امام کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اب اس سے آگے بڑھ کر اگر آپ دیکھنا چاہیں اگر پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اگر ان کے دور کی مثالیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہاں تو امام خود حکمران ہوتے تھے وہاں تو امام خود حکمران ہوتے تھے تو وہاں ہوتا یہ تھا کہ وہی امام وہی حقیقت میں امام المسلمین بھی ہیں مسلمانوں کے حکمران بھی ہیں تو وہاں جو ان کا کردار ہوتا تھا مؤثر اس معنی میں ہوتا تھا کہ جو دینی رہنمائی کرنا چاہتے تھے اس کے لئے جو دنیاوی سہارا ان کو چاہیے وہ خود ان کے پاس موجود ہوتا وہ با اختیار لوگ تھے لیکن بات آگے جب بڑی تو وہ صورتحال ہوئی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام وہ صرف ایک رہنمائی کی حیثیت کہ اس کا کام ہے صرف راستہ دکھانا لیکن اس کے جو ضرورتیں ہیں اور اس کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے اختیارات اس کے پاس نہیں ہوتے ہیں اس کے لئے انتظامیاں ہوتی ہیں متولی ہوتے ہیں یا صدر سیکریٹری ہوتے ہیں یا جس نام سے بھی آپ کہیں کمیٹی ہوتی ہے یہ لوگ اصل میں صاحب اختیار ہوتے ہیں تو ذمہ داریوں کے باب میں میں سب سے پہلی یہ بات بتانا چاہوں گا کہ ہمارے اپنے حالات اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں کہ جب بات تقسیم کار کی ہے جب یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ دور گیا جب پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفہ راشدین کی طرح جو حکمران ہیں جو ذمہ دار ہیں وہی ان کا جو ہے امام بھی ہے تو اب وہ دور نہ ہو کر تقسیم کار کی بات آ گئی تو پھر امام کی ذمہ داری کی کا تعیون اسی کی روشنی میں ہونا چاہیے اب امام 99 فیصد کہہ سکتے ہیں یا 95 فیصد کہتے ہیں اللہ ماشاءاللہ کسی مسجد میں اختیار ہو تو بات الگ ہے کہ خود مسجد انہوں نے بنائی ہے اور خود امام ہو تو بات الگ ہے ورنہ کمیٹی الگ ہوتی ہے امام الگ ہوتے ہیں تو سب سے بنیادی بات یہ ضروری ہوتی ہے کہ کمیٹی کے مسائل کیا ہیں اور ایک امام کے مسائل کیا ہیں کمیٹی کی ذمہ داریا کیا ہیں ایک امام کی ذمہ داری کیا ہے اور کمیٹی سے متعلق مسائل کیا ہیں ایک امام کی امامت سے متعلق مسائل کیا ہیں ان کی واضح تفریق ایک فرق ہونا چاہیے اور یہ فرق سب سے پہلے امام کو خود معلوم ہونا چاہیے اسی وقت انتظامیہ کو بھی معلوم ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ عوام الناس کو بھی معلوم ہونا چاہیے اس کو کہتے ہیں حیرار کی مینٹین کرنا یعنی ہر آدمی کی اپنے حدود اربع متعین ہیں اور ہر آدمی اپنا دائرہ جانتا ہے اور اپنے دائرے میں کام کرتا ہے میں اصل میں یہ جو تقسیم کار کو سمجھنے کی جو بات میں کر رہا ہوں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آدمی کو اپنی حدود معلوم ہوں گی مجھ کو اپنی معلوم ہے اور آپ کو بھی میری حدود معلوم ہے تو آپ مجھ سے توقعات بھی وہی رکھیں گے جو میرے حدود میں ہیں میرے اختیار میں ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم یہ فرق سب سے پہلے کریں ٹھیک ہے یہ پہلی بات ہے اس سلسلے کی دوسری بات شیخ اس میں تھوڑا سا رکوں گا میں اگر امام کو اختیار دے دیا جائے جیسے پہلے ہوا کرتا تھا یہ اختیارات نہ دیے جائیں لیکن کم از کم جو ذمہ داران ہوتے ہیں ان سے ان کا تعل میل ہو اور وہ بھی کم سے کم مشورے میں شریک رہے ہیں دونوں اگر مل کر کام کریں تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا یہی طریقہ ہونا چاہیے دیکھئے دو چیزیں ایک چیز تو یہ کہ انتظامیہ پوری طریقے سے امام کے حوالے اختیارات کر دے ایسا عام طور پر ہوتا نہیں ہے کیوں نہیں ہوتا اس کے پیچھے صحیح اسباب بھی ہیں بعض غلط اسباب بھی ہو سکتے ہیں لیکن میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا بھی ممکن ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی امام اپنے آپ کو ایک مسجد میں خدمت کے لیے وقف کر لیتا ہے وہ اپنے آپ کو پوری طریقے سے جوڑ لیتا ہے کام سے اور اس قدر زیادہ اپنے آپ کو وابستہ کر لیتا ہے کہ کمیٹی کا اعتماد جیتنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ کمیٹی نام کے لیے رہتی ہے بات وہی چلتی ہے جو امام بتاتا اور یہ ہونا چاہیے اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو متولیان ہوتے ہیں جو ذمہ داران ہوتے ہیں کچھ لوگ ان سے نالا اور ناراض ہوتے ہیں یہ اپنی چلاتے ہیں لیکن ایک امام ایسا ہوتا نا کہ اس سے سارے لوگ خوش ہوتے ہیں تو اگر امام کی طرف سے کوئی فیصلہ آتا ہے تو اختلافات کے بہت کم چانچے سے یہ بات کہ متولیوں کی طرف سے عوام الناس ناراض ہوں اور ان کے ساتھ امام سے راضی ہوں یہ ہو سکتا ہے کہیں کسی درجہ میں ہو سکتا ہے لیکن اس کو میں دوسرے الفاظ میں یوں تعبیر کر لیتا ہوں کہ امام کی نماز میں امامت کے لیے جو لوگ راضی ہوتے ہیں اس کی بات کو آسانی سے قبول کرتے ہیں بنیصبت ذمہ داروں کی اس انداز سے یہ بات ہم کہیں تو یہ بات بہت ہی پریکٹیکل ہے کہ عوام الناس جو ہے جس امام کے پیچھے اقتدام نماز پڑھتی ہیں اور جس کا خطبہ سنتے ہیں جس کی خطبے میں درس میں ڈان ڈپٹ تک سنتے ہیں برداشت کر سکتے ہیں تو وہی اگر صاحب اختیار بھی بنتا جائے اور وہ اگر لوگوں کو ہدایات دے تو لوگ اس کے ہدایات کے ساتھ چلنے میں خوشی محسوس کریں گے یہ پہلو یقیناً اس میں نکلتا ہے تو میں یہ پہلو اصل میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی امام انتظامیہ کا اعتماد جیت کر اگر اس مقام تک پہنچتا ہے کہ وہاں جو ہے اختیار ہو جاتا ہے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور ظاہر بات ہے جب وہ اعتماد جیت کر صاحب اختیار ہوتا ہے تو اختیار ملنے کے بعد منمانی بھی نہیں کرے گا اور نہیں کرنی چاہیے یہ بھی بڑا ہم مسئلہ ہوتا ہے نا کہ جب تک اختیار نہ ملے آپ جو ہے اچھے خاصے جو ہے معدب محذب نظر آئیں لیکن وہی اختیار ملنے کے بعد آپ اپنے بالوں پر نکالنے لگیں تو بھی مسائل ہیں تو وہ جو جذبہ ہے ہم بات کر رہے ہیں بہت ہی اچھے پس منظر میں کہ یہ ایک اچھے معاشرے کی پہچان ہے کہ امام ڈیڈیکیٹ ہو کر اپنے آپ کو وقف کر کے خدمت کرے خدمت سے ایسے جوڑ لے کہ جیسے وہ اس کی زندگی کا روٹین کا حصہ بن گیا اور پھر اس کے نتیجے میں انتظامیہ کا اعتماد ان کو مل جائے اور انتظامیہ کا اعتماد اتنا ملے کہ گویا نام کے لئے انتظامیہ ہیں وانا فیصلے وہی ہوتے ہیں جو امام مشورے کے طور پر ان کے سامنے رکھتے ہیں صاحب اختیار نظر آتے ہیں ایک بات یہ اگر ہو سکے بڑی اچھی بات ہے اور اگر یہ نہیں ہوتا تو ظاہر بات ہے ہماری مساجد میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہی مساجد کی ہیں کہ جہاں پر ایسے اعتماد کی فضاء نہیں بن پاتی اس کے پیچھے کئی ایک اسباب ہیں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی امام زیادہ مدت تک ایک جگہ رہتے نہیں ہیں یا انتظامیہ کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ انتظامیہ کی وجہ سے کوئی امام زیادہ دن تک ٹکنا نہیں پاتا جو مسائل ہیں اپنی جگہ پہ تو یہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپس میں تال میل ہونی چاہیے ظاہر بات ہے کہ جب ہم نے یہ کہا کہ آپ رہنمائی کر رہے ہیں اور اس رہنمائی کے تقاضی یہ ہیں کہ کچھ اختیارات یا صاحب اختیار لوگ آپ کے ساتھ مل کر چلے تو صاحب اختیار لوگوں کا یعنی انتظامیہ کا کمیٹی کا امام کے ساتھ تال میل ازہد ضروری ہوگا تب ہی جا کر یہ جو ذمہ داری کی بات ہم کہہ رہے ہیں یہ صحیح طریقے سے ادا ہو پائے گی تو یہ میں نے کہا یہ امام کی ذمہ داریوں کے متعین کرنے کے باب میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے جس کو کہتے ہیں حدود اربع متعین کر لیے جائیں حیرار کی ایک درجہ بندی ہوتی ہے اور ہر ایک اختیارات کی ایک تحدید ہوتی ہے اس کو جو ہے ملحوظ رکھا جائے اس کا لحاظ کر کے کام کیا جائے یہ سب سے پہلے اب اس کے بعد اس دائرے میں اب ہم بات کر رہے ہیں نہ مسلمانوں جیسے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جیسے امام کے بات نہیں کر رہے ہیں کبھی کبھار ہماری عوام بڑی جو ہے بھولی ہیں کبھی کبھار جو ہے چونکہ پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا ایک جذبہ ہے تو وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جس کو امام بنایا گیا ہے امام کو ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے یقیناً صحیح جملہ ہے صحیح بانا ہے لیکن ویسا ہی ہونا چاہیے کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ امام اتنا ہی صاحب اختیار ہو جائے جبکہ یہاں یہ تقسیم کار وجود میں آ چکی ہے تو کبھی کبھار ہماری عوام اور بساوقات ہمارے اپنے بعض ائیمہ حضرات بھی اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ آج ہم بھی اتنے ہی با اختیار ہیں جتنے زیادہ خلفاء راشدین کے دور میں خلفاء راشدین تھے وہ امام بھی تھے حکمران بھی تھے نہیں ایسا نہیں حالات بدلتے ہیں اور تقسیم کار ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد میں لوگوں کو اس تقسیم کا لحاظ کر کے چلنا چاہیے یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اب اس ساری تقسیم کے بعد معاملہ خود بخود ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ امام کے حدود عربہ جو ہے اب تنگ ہو گئے ہیں اس کا دائرہ پہلے جیسا وسیع نہیں رہا اب اس کا معاملہ دینی رہنمائی کا اب دینی رہنمائی کی جہاں تک بات آتی ہے تو میں پھر واپس لوٹوں گا جو گزشتہ اپیسوڈ کے آخیر میں ہم نے بات کہی تھی خطبہ تجمع درس و تدریس مکتب لوگوں کے سوالات اور جوابات کے لئے ہما وقت موجود رہنا چھوٹی موٹے مسائل کے لئے رہنمائی دینے کے لئے جس کو میں نے کہا کہ چھوٹے موٹے فتوہ دینا کوئی بڑے مسائل نہیں اس لئے کہ ہر امام بڑے فتوے دینے کے لائق ہوتے نہیں تو چھوٹے موٹے مسائل جو ہوتے ہیں لوگوں کی رہنمائی کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ سماج میں کوئی بڑا حادثہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو عوام الناس پریشان رہتی ہیں کہ یہ جو ہوا ہے اس سلسلے میں دینی اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے تو یہ جو دائرہ ہے رہنمائی کا اس پر جو ہے سب سے زیادہ محنت کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ایک بنیادی ذابطہ بتاتا ہوں جو امام کی ذمہ داریوں کو واضح کرنے کے لئے کافی ہوگا وہ کیا ہے اسے اپنا مقصد یاد ہونا چاہیے کہ میں اس قوم کا یہ جو میرے سامنے ہیں یوں سمجھئے کہ ایک مسجد سے جڑا ہوں تو اس محلے تک یا اس مسجد کے مسلیوں تک ان کی دینی رہنمائی کا میں ذمہ دار ہوں اب یہ رہنمائی ایک تو یہ ہوتی ہے کہ اجتماعی شکل میں ہوتی ہے اور دوسری طرف یہ بھی ہوتی ہے کہ انفرادی شکل میں بھی ہوتی ہے انفرادی شکل کا مطلب یہ ہوتا ہے دیکھئے کہ آپ کے مسلیوں میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے اپنے مسائل ہیں کسی کے گھر خوشی ہے کسی کے گھر غم ہے خوشی میں سنت و شریعت کی پابندی کیسے ہوگی غم میں سنت و شریعت کی پابندی کیسے ہوگی کوئی پریشان ہے تو پریشانی کے حالت میں کیسے اسلامی شریعت ہم اور آپ کو دلاسہ دیتی ہیں زندگی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں اور کوئی آدمی مسائل میں گھر گیا ہے تو مسائل سے نکل آنے کے راستے شریعت اسلامیہ میں کیا بتائے گئے ایسے انفرادی رہنمائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو ایک امام بنیادی طور پر اس چیز کو مان لے اس چیز کو سمجھ لے کہ میرا کام ہے کہ میں اس بستی اس محلے یا کم از کم اس مسجد کے مسلیوں کے حد تک میں ان کا دینی رہنماء ہوں میں جب دینی رہنماء ہوں تو دینی ناہیے سے ان کی جو بھی ضرورتیں پوری ہوں گی ان کو پورا کرنے کا سب سے پہلے ذمہ دار میں ہوں اور یہ اگر مان لے تو پھر اس کے بعد معاملات بلکل بہت ایک طرح سے کہیے کہ علالجادہ یعنی یوں سمجھئے کہ بنے بنائے راستہ تائے شدہ راستے پر چلنے لگیں گے جی جدا کرلہ شیخ معذرت کے ساتھ وقت ہوتا ہے ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے بڑے ہی واضح انداز میں ہمارے سامنے یہ بات رکھی کہ اگر اللہ کے نبی کے دور کی طرح اگر امام آج کے بھی کسی مسجد میں با اختیار ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور ورنہ حدود متین ہونی چاہیے کہ امام کی حد کیا ہے ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ایک ذمہ دار کی ذمہ داریاں کیا ہیں یعنی یوں ہو سکتا ہے کہ جو متولیان ہوتے ہیں جو ذمہ داران ہوتے ہیں ان کا امام سے تالمیل ہو امام بھی یہ مشورے میں شریک ہو تو یہ اور ہی زیادہ بہتر ہوگا اور اس لیے بھی کہ ایک امام جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی امامت فرماتا ہے لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو اس اعتبار سے امام کی زیادہ سنتے ہیں تو امام کی طرف سے اگر یہ سب کام ہوں گے انشاءاللہ لوگ خوش ہوں گے اختلافات کا اس سے خاتمہ بھی ہوگا میں اسی سلسلے میں ایک چھوٹی سی بات اصل میں اس کو ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اس کو ملانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جب یہ حدود متعین ہو جاتی ہیں تو ہر آدمی کو خود اپنی حدود کا خیال رکھنا چاہیے یعنی امام کو اپنی حدود کا خیال رکھنا چاہیے جیسے مثال کے طور پر اگر انتظامیہ کا آپ کے ساتھ تالمیل ایسا ہے کہ وہ آپ کی بات تالتے نہیں ہیں تو پھر آپ کو جو بہتر چیز ہے بتانے میں جھجکنا نہیں چاہیے آگے بڑھ کر صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بتانا چاہیے ٹھیک ہے جبکہ آپ کی بات کی مطابق وہ فیصلہ کرنے تیار ہیں آپ اس کا فائدہ نہ اٹھائیں تو بھی غلط ہو جائے گا اور دوسری طرف یہ بھی چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ اگر آپ کے اختیارات نہیں آپ کے اختیارات نہیں ہیں صحیح بات لوگوں کو بتا دیں مثال کے طور پر آپ نے انتظامیہ کے سامنے کوئی بات رکھی انتظامیہ اس کو قبول نہیں کر رہی ہے کسی بھی وجہ سے تو آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی اب اس کے بعد اگر انتظامیہ کی طرف سے بات نہیں ہو رہی ہے تو آپ مسلیوں تک جا رہے ہیں مسلیوں میں پھر بات ہو رہی ہے کہ انتظامیہ کے لوگ یہ بات نہیں مان رہے ہیں وہ بات نہیں مان رہے ہیں مسئلہ حل نہیں ہوگا دیکھیں میں ہم بتانے کیا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ آپ کے حدود اور اختیارات کو سمجھ رہے ہیں اور سمجھ کر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کا کام ہے کہ آپ ذمہ داروں تک یہ بات پہنچا ہے اور ذمہ دار اگر وہ بات نہیں قبول کر رہے ہیں تو آپ اپنی ذمہ داری سے بڑی ہیں اس لئے کہ اختیار جس کے پاس تھا آپ نے اس کو توک بھی دیا بتا بھی دیا جو کرنا تھا کر لیا اب اگر نہیں ہو رہا ہے تو آپ پھر اس مسئلے کے حل کے لئے کسی اور دروازے پہ دستک نہ دیں وجہ کیا ہے اس دستک کی وجہ سے مسئلہ حل ہونے کے بجائے نئے مسائل پیدا ہوں گے تو امام کی بہت بڑی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے بہت بڑی ذمہ داری جو میں اصل میں ایڈ کرنا چاہنا ہو وہ یہ کہ امام ہمیشہ منبع خیر ہو یعنی خیر اس کی طرف سے شروع ہو ہمیشہ شر کبھی اس کی طرف سے پیدا نہ ہو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ خیر ہمیشہ شیخ واقعی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بہت ساری مساجد میں امام کو شروع ہمی ذمہ داریاں بتا دی جاتی ہیں کہ آپ کا حد یہ ہے لیکن جب کوئی بات آتی ہے یا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ ذمہ داروں کو چھوڑ کر عوام کی طرف جاتے ہیں اور پھر اس سے جو ہے پھر اختلافات اصل مسئلہ میں نے یہ بات کہی نا کہ ذمہ داری کی جب بات آتی ہے تو یہی سب چیزیں مقصود ہوتی ہیں سسٹم ایک بن جائے تو اس کو فالو کرنا چاہیے ایک ترتیب بن جاتی ہے تو آپ کو اس کی پابندی کرنی چاہیے اس میں بڑا خیر ہے تو اب آپ دیکھئے کہ جب آپ کی ذمہ داریاں متین ہیں اور آپ جو ہے اس سے جھڑ کر کام کرتے ہیں تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب تک رہتے ہیں آپ سے صرف خیر پھیلتا ہے شر سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا امام دیکھئے امام کو یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے جیسے ہم نے کہا نا ابتداء میں کہ ان کا کام ہے دینی رہنمائی کرنا دوسرے نمبر پر کہ یہ بڑی بات اگر کہیں ہم تو یہ کہنا چاہیں گے کہ امام کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر خیر کی ابتداء اس کی طرف سے ہونی چاہیے اور شر ایک بھی اس کی طرف سے پیدا نہ ہو بلکہ الٹا معاملہ یہ ہونا چاہیے سامنے سے خیر کی کوئی بات آئے تو امام اس کا معید اور اس کی تائید کر کے اسے بڑھاوا دینے والا بنے اور شر کی کوئی بات سامنے سے آئے تو یہاں آ کر اس کا خاتمہ ہو جانا چاہیے وہ امام کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور یہ جو مسئلہ ہے عام حالات میں سیدھے سادھے انداز میں رہنمائی کرنا بہت آسان ہے لیکن اس چیز کا خیال رکھنا خیر و شر کہ اس پائیمانے کو سنبھال کر چلنا ترازو کو بالکل متوازن رکھنا اور معاملات کو سنبھالے رکھنا یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے امام کی اور جس مسجد کو میں علاقہ ابھی ہم بات ہوا نہیں متولیوں تک نہیں آئے لیکن میں بتا دوں یہ ہی بات ایک بات ذمنا کہ جس مسجد کو ایسا کوئی امام مل جاتا ہے غلطیاں سب کر سکتے ہیں بات غلطیوں کی نہیں ہو رہی لیکن بالعموم ایک امام سمجھدار ہے دینِ رہنمائی بھی ہے اور دوسری طرف معاملہ فہمی بھی ہے وہ آدمی معاملات کو سمجھ کر صحیح رخ پر لے جانے کی اہلیت رکھتا ہے تو پھر ایسے امام کو بڑی مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا چاہیے بڑی مضبوطی سے اللہ تعالیٰ دیں گے آپ کو لیکن ایک مسجد کی تعمیر کے بعد اگر سب سے بڑا کوئی کام آپ مسجد کے حق میں کر سکتے ہیں محلے اور بستی کے حق میں کر سکتے ہیں تو ایسے کسے قابل امام کو رکھ کر اسے آپ سنبھالے رکھیں اور امام کی سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی جگہ جائے تو اپنے آپ کو اس ماحول میں ایسے کھپا لے ایسے جوڑ لے کہ پھر وہ وہاں سے تو ایسے پس منظر میں ایسے صورت میں یا تو امام کو مکمل اختیار دے دیا جائے یا یہ تو نہیں تو کم سے کم ذمہ داروں کے ساتھ مشورے میں اس کو شریک رکھا جائے کیونکہ امام ہی کو امامت کرنی ہے لوگوں کو آگے بڑھانا ہے لوگوں کی اصلاح کا کام کرنا ہے تو امام اگر مشورے میں ہوتا ہے ذمہ داروں کے اور امام کی طرف سے اگر علانات ہوتے ہیں یا اقدامات ہوتے ہیں تو اس میں خیر میرے خالتے بہتر ہی ہوگا دو چیزیں دیکھئے آپ نے جیسے کہا کہ امام کو اختیارات دے دیے جائیں ایسا ممکن نہیں شیخ اصل میں یہ بات میں اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ عام طور پر جو ہمارے ذمہ داران ہوتے ہیں وہ کم پڑھے لکے ہوتے ہیں یا وہ وقت نہیں دے پاتے ہیں تو اب وقت نہیں دے پاتے ہیں یا کبھی کبھی آتے ہیں اور کچھ باتیں کہتے ہیں تو عوام میں سے بہت سائے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ کبھی نظر نہیں آتے آکے یہ وہ کر رہے ہیں دیکھئے دو چیزیں ایک بہت ہی واضح میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں ترتیب اس کی ہم نے ابھی بات کی تقسیمِ کار کی تو تقسیمِ کار میں جہاں ایک پہلو یہ نکلتا ہے کہ امام کو اس کے حدود میں اختیار ملے وہیں یہ بھی پہلو نکلتا ہے کہ انتظامیہ اور انتظامیہ کہ ہر فرد کو اس کے دائرے میں اختیار ملے دو طرفانہ معاملہ ہیں ہم امام کو صاحبِ اختیار دیکھنا چاہ رہے ہیں لیکن جو صاحبِ اختیار ہیں ان کو صاحبِ اختیار دیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں تو امام کی یہ ذمہ داری ہے کہ پھر اپنی عوام کی یہ تربیت کرے کہ وہ ذمہ دار کو ذمہ دار بھی سمجھیں یہ بہت اہم ہے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز وجہ کیا ہے ہماری اپنی مساجد کا جو ماحول ہے اللہ نہ کرے اگر کہیں بگڑتا ہے تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایک پہلو سے دیکھنے کی وجہ سے ایک ناہیہ سے ہم دیکھتے ہیں اور دوسرہ ناہیہ نظر انداز کر دیں یہ واقعی وہ اہم ہے لیکن شیخ یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ کتنی مساجد ایسی ہیں کہ امام متین رحمد اللہ قابل ہیں سب کچھ ہیں لیکن وہی ذمہ داران باہر سے کسی علم کو بلاتے ہیں امام کو خبر ہی نہیں ہے یہاں تک کہ موضوعات کیا دیے جا رہے ہیں امام کو خبر نہیں ہے تو یہ جو بنیادی چیزیں ہیں جب میں امام کا دخل ہونا چاہیے امام کا دخل ہی نہیں ہوتا اس کو شامل تک نہیں کیا جاتا یہ بہت اچھا آپ نے نکتہ اٹھایا اور یہ بات میں اصل میں دوسرے ناہیہ سے کرنے والا تھا لیکن آپ نے بہت صحیح جگہ پہ سوال کو اٹھایا آپ نے وہ مسئلہ یہ ہے دیکھئے کہ جیسے ہم نے کہا کہ ان کے بھی حدود اور اختیارات ہیں وہ ہونے چاہیے لیکن جو پہلو آپ نے کہا کہ کمیٹی کے مشورے میں شامل ہونا چاہیے اور ایک صحیح تالمین لوگوں کے اندر ہونا چاہیے پورا اختیار تو کبھی مل نہیں سکتا لیکن مشورے میں شامل ہونے کی جہاں تک بات ہے تو اس لیے کہ امام کو کام کرنا ہے ذمہ داروں کو کام لینا ہے تو دونوں بیٹھ کر کریں گے اس مسئلے پر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہاں جو ہے امام کو مشورے میں شامل کرنا چاہیے تو بلکل ہونا چاہیے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ انتظامیہ کے جملہ معاملات میں امام کو شامل کریں یہ فرق رہے تو بات صاف ہو جائے گی کہ انتظامیہ کے جملہ معاملات میں امام شامل رہے یہ ضروری نہیں مثال کے طور پر آمدری اور خرچ کی تفصیلات وغیرہ یہ ضروری نہیں کہ امام کو اس کی ہر باری کی بتائی جائے ان کے کچھ اپنے مسئل اب تعمیرات کا کوئی مسئلہ ہے تعمیرات میں وہ مسئلہ کہ کس انجینئر سے کام کروانا ہے نہیں کروانا ہے یہ سارے معاملات امام کا اس سے کچھ لینا دینا ہے نہیں تو یہ سارے معاملات ظاہر بات ہے خالص انتظامی امور ہیں وہ دیکھیں گے ہاں انتظامی امور میں سے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو امام سے جڑی ہوئی ہیں جیسے آپ نے ابھی اشارہ کیا کہ اگر کوئی ایک پروگرام ترتیب دیا جا رہا ہے یا خدمہ جمعہ کے لئے کسی کو مدوگ کیا جا رہا ہے تو یہاں یہ مسئلہ آتا ہے کہ ایک دینی رہنما کی حیثیت سے ایک ذمہ دار وہ نہیں سمجھ سکتا جو ایک امام سمجھتا ہے اپنے عوام کی ضرورت اپنے علاقے کی ضرورت اپنے علاقے کے مسائل وہ بہتر سمجھ سکتا ہے اور اگر امام آنے والے مہمان عالم سے اگر رابطے میں آ جائے اور اس کے سامنے صورتحال رکھ دے ضروری نہیں کہ انوان دے کر اسرار کرے اسی پر بولیں لیکن صحیح صورتحال کم از کم رکھیں تو یہ سارے پہلو جہاں تک ہو سکتے ہیں جہاں امام کا ایک کردار ہوتا ہے اور ایسے ہی سے باہر سے آنے والے علماء ہی کی حد تک بات نہیں ہے خود عوام الناس کے لئے مثال کے طور پر انتظامیہ چاہتی ہے کہ مسجد کے انتظام سے متعلق کوئی قانون پاس کرے کوئی بھی ایک اعلان لگائے اعلان کرے تو اس میں امام کا مشورہ شامل ہونا چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ عوام الناس سے جڑا ہوا انسان جو ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے اور آپ کا جو قانون ہے وہ کس حد تک مناسب ہے نہیں ہے اس سلسلے میں ایک مشورہ امام کا آ جائے تو آپ کے بہت سارے مسائل خود بخود سنبھل جاتے ہیں سمر جاتے ہیں تو اس لیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہوگا کہ ایک امام کو آپ اپنی شورہ میں اپنے مشورے میں شامل رکھیں ایسے سارے معاملات میں جن کا تعلق عوام سے ہے جن کا تعلق امام سے ہے اور جب آپ اس کو شامل رکھیں گے تو پھر اس کے مشوروں سے آپ کے فیصلوں میں نکھار پیدا ہوگا اور ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے طرف آپ نے اب بھی اشارہ کیا اس سے پہلے بھی آپ نے اشارہ کیا کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کمیٹی ایک فیصلہ لیتی ہے اب اس کمیٹی کا فیصلہ کس تناظر میں کس بیک گراؤنڈ کے ساتھ لیا گیا امام کی سمجھ میں خود آیا نہیں ہوتا ہے اور کمیٹی چاہتی ہے کہ امام اس اعلان کو لوگوں کے سامنے کر کے لوگوں کو مطمئن کرے اس پر جب خود مطمئن نہیں ہے تو وہ سامنے کیسے مطمئن کر پائے گا وہ آپ کے ساتھ شورا میں شامل رہے گا تو وہ خود بھی مطمئن رہے گا سامنے والوں کو بھی مطمئن کر سکے گا تو یہ صحیح تعلیل جو ہے کمیٹی اور امام کے درمیان ہونا چاہیے ناظرین دیکھا اپنے شیخ نے جو ہمارے سامنے بات رکھی وہ یہ کہ امام کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں اور چونکہ امام امامت کے لیے ہوتا ہے وہ کام کرنے والا ہوتا ہے اور ذمہ داران یہ ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ امام سے کام لے تو دونوں میں تال میل ہونا چاہیے اور بہت ہی اچھا وہ بہتر ہوگا تاکہ امام کو بھی مشورے میں رکھا جائے تاکہ امام بھی حالات سے واقف ہو سارے معاملات میں نہیں لیکن کم از کم دعوت و ارشاد کے جو معاملات ہیں یا لوگوں کی رہنمائی کے جو معاملات ہیں ان میں امام کی شراکت یہ مشورہ ضرور ہونا چاہیے تاکہ وہ خود پورے طور پر مطمئن ہو اور صحیح طور پر وہ کام انجام دے سکے اس حوالے سے کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں انشاءاللہ اسی سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے لیکن چونکہ اس اپیسوڈ کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے اس لئے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں آپ سے اجازت چاہتے ہیں دوبارہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں گے